بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان المبارک کی انیس تاریخ کا ایک ایسا عمل جو بطور چلہ آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک صورت کا عمل ہے اگر آپ اس کے عمل بن گئے انشاءاللہ حزوجل رزق کی برسات آپ پر ہوگی اور آپ کے ادھور کام جو پینڈک میں ہیں چاہے وہ مکان ہے چاہے وہ کاروبار ہے چاہے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا رزق نہیں بڑھ رہا انشاءاللہ حزوجل ہر ادھورہ کام فوری طور پر ہو جائے گا یہ ایک ایسی صورت کا عمل ہے جو عرب کے معاشرے کی اکاسی کو بیان کرتی ہے جب ملک عرب کے لوگ سفر پر جاتے تھے تجارت کے لیے جاتے تھے اللہ عزوجل نے اس صفر کو بھی اس صورت میں بیان فرمایا ہے اور اللہ عزوجل نے فرمایا جو دنیا میں عزت والا عظمت والا فضیلت والا خاندان ہے وہ صرف قبیلہ قریش ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلہ قریش سے تھے میں آج جس صورت کا عمل بتانے جا رہا ہوں وہ صورت حلل مشکلات ہے ہر مقصد کے لیے ہر حاجت کے لیے یہ صورت آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کا کام منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں ہو جائے گا سردی لگ رہی ہے یہ صورت پڑھ لیں بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ صورت پڑھ لیں گرمی لگ رہی ہے گرمی برداش نہیں کر سکتے یہ صورت پڑھ لیں رزق کی کمی ہے مال و دولت پاس نہیں ہے یہ صورت پڑھ لیں باہر جانا ہے کاغذ نہیں بن رہے یہ صورت پڑھ لیں انشاءاللہ حزوجل آپ کا کام سیکنڈز میں ہوگا دوستو اس صورت کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے صرف ایک مرتبہ اس صورت کا عمل کرنا ہے افتاری سے پہلے اثر کی نماز کے بعد محترم دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے اس کے فوراں بعد بغیر بات کیے آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ سورہِ قریش کو پڑھنا ہے محترم دوستو بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے ہر بندے کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے آپ نے ایک سو گیارہ بار اس صورت کو پڑھ کر گیارہ بار درودِ ابراہیمی پھر پڑھنا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ حزوجل جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کی جولی میں ڈال دے گا آپ کا کام فوراں ہو جائے گا کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی